سی آئی ای ٹی این سی ای آر ٹی کے ذریعے پیش ہے صفحہ نمبر ایک سو گیارہ سبق پندرہ سو تی آلودگی نیلو فر اپنے پڑھائی کے کمرے میں بیٹھی امتحان کی تیاریوں میں مصروف تھی اتوار کا دن تھا اس کے چھوٹے بھائی آدل کا اسکول بند تھا اور وہ گھر پر ہی کھیل کود میں مگن تھا ان کے ابو اور امی گھر کا سامان خریدنے بازار گئے تھے اس لیے آدل کو موج مستی کی آزادی مل گئی تھی اس نے ڈرائنگ روم میں رکھے ریڈیو کو اونچی آواز میں بجانا شروع کر دیا اور موسقی کی دھن پر خود بھی زور زور سے گانے اور تھرکنے لگا نیلو فر کا دھیان پڑھائی سے بار بار بھٹک رہا تھا اس نے آدل سے ریڈیو کی آواز کم کرنے کو کہا لیکن آدل اپنی دھن میں مست تھا اس نے نیلو فر کی ایک نہ سنی صفحہ نمبر 112 نیلو فر غصہ پی کا رہ گئی جیسے ہی اس کی امی بازار سے لوٹیں نیلو فر نے آدل کی حرکت ان کو بتائی امی نے غصے میں آدل کو آواز دی آدل بھیگی بلی بنا امی کے سامنے حاضر ہوا امی نے اسے ڈانٹتے ہوئے پوچھا اونچی آواز میں ریڈیو کیوں بجا رہے تھے آدل نے کوئی جواب نہیں دیا چپ چاپ بدھ بنا کھڑا رہا اتنے میں اببو نے معاملے کو سمجھتے ہوئے آدل کو آواز دی اور اسے اپنے کمرے میں آنے کو کہا آدل جی اببو ابھی آیا کہہ کر اببو کے کمرے میں داخل ہوا اببو نے آدل کو اپنے پاس پیٹھا کر پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا بیٹے اب آپ بڑے ہو رہے ہیں چوتھی جماعت میں جا چکے ہیں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تیز اور اونچی آواز سے شور و غل بڑھتا ہے اور سوتھی آلودگی پھیلتی ہے جس سے ہمارے کانوں اور دماغ پر برا اثر پڑتا ہے آدل اببو یہ سوتھی آلودگی کیا ہوتی ہے اببو بیٹے سوتھ کے معنی آواز کے ہوتے ہیں اور آلودگی کے معنی گندگی کے یعنی اونچی اور تیز آواز سے پیدا ہونے والی گندگی کو سوتھی آلودگی کہتے ہیں آدل تو اس سے ہمیں نقصان کیسے پہنچتا ہے اببو بیٹے ہر طرح کی آلودگی سے نقصان پہنچتا ہے جیسے فضائی آلودگی سے ہوا گندی ہو جاتی ہے صفحہ نمبر 113 اور جب ہم گندی ہوا میں سانس لیتے ہیں تو کئی طرح کی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں ہماری آنکھوں پھیپڑوں اور جلد پر فضائی آلودگی کا بہت برا اثر پڑتا ہے اسی طرح پانی کی آلودگی سے بھی ہمیں کئی طرح کے نقصان ہوتے ہیں گندہ پانی پینے اور گندے پانی میں نہانے سے کئی طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں آلودہ پانی سنچائی کے لائق نہیں رہتا آدل لیکن ابو یہ آلودگی پھیلتی کیسے ہے ابو بیٹے نہ سمجھ اور خودگرض لوگ ہی آلودگی پھیلانے کے ذمہ دار ہیں دراصل قدرت نے ہمیں زندہ اور صحت مند رہنے کے لیے ساف ہوا ساف پانی پیڑ پودے اور پرسکون فضا کی نیمت سے نوازا ہے صفحہ نمبر ایک سو چودہ یہ سب مل کر ہماری زندگی کو صحت مند اور خوشگوار رکھنے کے لیے بہتر ماحول پیدا کرتے ہیں لیکن ہم انسان پیڑ پودوں کو کاٹ کر دھوان اور زہریلی گہس اگلنے والے کارخانے لگا کر شور پیدا کرنے والی مشینیں اور سامان بنا کر اپنے ماحول کو آلودہ کرتے جا رہے ہیں اس سے ہماری صحت اور زندگی پر برا سر پڑ رہا ہے آدل اببو سوٹی آلودگی کی روک تھام کے لیے کونسی ترقیب اپٹانی چاہیے اببو بیٹے ہمیں آواز کی آلودگی کی روک تھام کے لیے اپنے آس پاس کا شور کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے مثلا تیز آواز سے ریڈیو ٹی وی اور ٹیپ ریکارڈر وغیرہ نہیں بجانا چاہیے غیر ضروری طور پر گاڑیوں کے ہارن نہیں بجانا چاہیے آدل اببو میں اب کان پکڑتا ہوں کبھی تیز آواز سے ریڈیو ٹی وی اور ٹیپ ریکارڈر نہیں بجاؤں گا میں دوسروں کو بھی آلودگی سے پہنچنے والے نقصان کے بارے میں بتاؤں گا اببو شاہ باش بیٹے آپ تو واقعی بہت سمجھدار ہو گئے ہیں صفحہ نمبر ایک سو پندھرہ مشق لفظ اور مانی غصہ پینا محاورہ غصے پر قابو پانا بھیگی بلی بننا محاورہ شرمندہ و پشے ماں ہونا بد بننا محاورہ بلکل خاموش اور بے حرکت ہو جانا فضا زمین اور آسمان کے بیچ کی کھلی جگہ نعمت اللہ کی طرف سے بخشی ہوئی چیزیں غور کیجئے جس طرح ہوا اور پانی کی گندگی ہمیں نقصان پہنچاتی ہے اسی طرح تیز آواز بھی ہماری صحت کے لیے نقصان دے ہے زندہ رہنے کے لیے کھانا پانی اور ہوا ضروری ہے اسی طرح اچھی صحت کے لیے خوشگوار ماحول بھی ضروری ہے تیز آواز میں ریڈیو ٹی وی اور ٹیپ ریکارڈر بجانے سے پرہیس کرنا چاہیے سوچئے بتائیے اور لکھئے ایک سوتی آلودگی سے آپ کیا سمجھتے ہیں دو قدرت نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے تین انسان اپنے ماحول کو کس طرح آلودہ کر رہا ہے چار آواز کی آلودگی کو کم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے صفحہ نمبر ایک سو سولہ یہاں کچھ محاوری دیئے گئے ہیں ان محاوروں کی مطلب بتائیے اور جملوں میں استعمال کیجئے غصہ پی جانا بھیگی بلی بننا بدھ بننا خالی جگہوں کو دیئے ہوئے صحیح لفظوں سے پور کیجئے ایک آدل کو موج مستی کرنے کی پوری خالی جگہ مل گئی آزادی یا خود مختاری دو اونچی آواز میں ریڈیو کیوں خالی جگہ رہے تھے چلا یا بجا تین فضائی آلودگی سے ہوا خالی جگہ ہو جاتی ہے گندی یا میلی چار بیٹے خالی جگہ اور خود غرض لوگ ہی آلودگی پھیلانے کے ذمہ دار ہیں بے وقوف یا نا سمجھ یہاں دو خانے دیئے گئے ہیں اس میں مارفہ اس میں نکرا آپ کو ہر لفظ کو اس کے صحیح خانے میں لکھنا ہے نیلو فر سکول اتوار بازار آدل ڈروائنگ روم ریڈیو چوتھی جماعت بوت مشین صفحہ نمبر ایک سو سترہ یہاں پر ایک سکول ایک ریڈیو کان آنک اور ایک ٹیلی ویجن کی تصویر دی گئی ہے ان دی ہوئی تصویروں پر دو دو جملے لکھئے دیئے ہوئے جملوں میں رنگین لفظوں کے متضاد خالی جگہوں میں لکھئے ابو اور امی گھر کا سامان خریدنے بازار گئے تھے یہاں خریدنے کا متضاد لکھئے ڈروائنگ روم میں رکھے ریڈیو کو اونچی آواز میں بجانا شروع کر دیا یہاں اونچی کا متضاد لکھئے آدل بھیگی بلی بنا امی کے سامنے حاضر ہوا یہاں حاضر کا متضاد لکھئے صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ چپ چاپ بدھ بنا کھڑا رہا یہاں کھڑا کا متضاد لکھئے جس سے ہمارے کانوں اور دماغ پر برا اثر پڑتا ہے یہاں برا کا متضاد لکھئے ہر طرح کی آلودگی سے نقصان پہنچتا ہے یہاں نقصان کا متضاد لکھئے سبق میں صحت مند اور خوش گوار دو لفظ آئے ہیں آپ بھی اسی طرح سے دیئے گئے لفظوں میں مند اور خوش جوڑ کر لفظ بنایئے دولت خبری حاجت رنگ رزا مزاج دل اقل ضرورت خط یہاں تین خانے دیئے گئے ہیں ایک خانہ اسم کا ہے دوسرا خانہ صفت کا ہے اور تیسرا خانہ فیل کا ہے دیئے گئے لفظوں کو صحیح خانوں کے مطابق لکھئے لفظ ہیں کمرا پھیلنا بجانا گندہ آنکھ ہونا غصہ پڑھنا مست سامان کان امی تھیرکنا تیز اونچی آواز گھر کودنا بلی داخل ہونا دماغ برا تیاری کرنا ساف آلودہ اسی کے ساتھ یہ سبق یہیں پر ختم ہوا سمائی ریکارڈیسٹ بٹی لینگ لنگڈو سمائی فنکار پرویز گوھر اور شمائلہ پرویز ایڈیٹنگ ہدایت کار اور تخلیق کار ویملیش چودھری پیشکردہ سی آئی ای ٹی این سی ای آر ٹی نئی دلی بھارت